بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرس نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں ہمار سانول فرس نیوز میں وقت ہوئے چھوٹی زی بریک کا بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اشرف سانول کے ساتھ دیکھتے رہے فرس نیوز اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوشت اشرف سانول اور آپ دیکھ رہے ہو فرس نیوز میں پروگرام اشرف سانول کے ساتھ اللہ تعالی مجھے سچ کہنے کی اور آپ کو سچ سننے کی حمد اور طاقت اتا فرمائے آج میرے جو گیشٹ ہیں کسی طرف کے محتاج نہیں ان کا ایک نام ایک پہچان نہ صرف زلہ قصور بلکہ پنجاب لیول میں جب نام آتا ہے موکل تو ایک موکل خاندان کی ایک لمبی لسٹ جس میں سردار حسن اختر موکل صاحب جو شیر پنجاب کہلاتے تھے وہ مسلسل سات مرتبہ پنجاب سمبلی کے ممبر رہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب سمبلی رہے اور ان کے سابدادے سردار وقاس حسن اختر موکل جو کہ وہ بھی ممبر پنجاب سمبلی رہے ہیں ان سے ہم آپ کی آج گفتگو کروانے جا رہے ہیں حالات حاضرہ پہ جی اسلام علیکم صاحب بالکم السلام اللہ کا شکر ہے جی بلکل ٹھیک آپ کے حریت سے اچھا سر سب سے پہلے کیونکہ جو یہ وقت بلدیاتی الیکشن صدر پہ آگئے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے آپ مسلم لی کاف زلہ قصور کے صدر ہیں اس لحاظ سے آپ نے بلدیاتی الیکشن کی کیا کہتا رہیں گی بہت شکریہ سامل صاحب میری جی پچھلے ہفتے ہی اپنے قائد چودری پرویزلہی صاحب کے ساتھ ایک بڑی لمبی مشاورت اور میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ ہی ہم نے ڈسکشن کیا اور وہ تھے آئندہ آنے والے بلدیاتی الیکشن اس میں کوئی شک نہیں کہ جی ہم طریقے انصاف کے اتحادی ہیں لیکن چودری صاحب کی گائیڈ لائن کے مطابق آنے والے زلہ قصور کے الیکشن بلدیاتی کے اندر ہم اپنی پارٹی اور اپنے ممبران کو پروپر سٹینڈ کریں گے اور ہماری یہ کوشش ہوئے گی کہ جی بی ڈی ممبر سے لے کر ڈسٹک قصور کے چیئرمینی اور کمیٹی تک ہر لیول پہ ہم اپنے کینڈیٹس کو کھڑا کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے ہم ان کو کامیابی دلوائیں سردار صاحب اس زلہ قصور میں کتنے یونین کانسل ہیں میرے خیال میں جی جو پچھلا تھا اس کے مطابق تو دو سو سے زائد تھے لیکن کیونکہ ابھی ہلکہ بندیاں اور آبادی کے تناسب کا دوبارہ سے اسیسمنٹ ہو رہی ہے سو آنے والے وقت میں ویلج کانسل کی کیا کنفیگریشن بنتی ہے میرے خیال میں جی آنے والے وقت میں کلیر کر دیں گے تو اس لحاظ سے آپ کو دو سو کانسل یونین کانسل ہیں تو دو سو میں پانچ لوگوں کو دیکھا جائے تو تقریباً جو ہے ایک ہزار کینیڈیٹ آپ کو مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم پہ چاہیے انشاءاللہ جی ہمارے خیال میں جو اس وقت کی حالات اور اس وقت کی جو پذیرہی پاکستان مسلم لیگ کاف کو ہے میں یہ پڑا اس بات پہ کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ جی ہم اپنے کینیڈیٹ نہ صرف پورے کریں گے بلکہ اچھے کینیڈیٹ اپنے میدان میں لائیں گے جو کہ امام کی خدمت امام کی بیٹری اور امام کی فلا کے لیے چودری پرویز علیہ کے منشور کو ہی آگے لے کے چلیں گے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف آپ کی حلکل کو لے لیا جائے تو قرر صدار محمد حاشم ڈوگر ڈولیمنٹ کے بہت کام کروا رہے ہیں ایک طرف ان کے جو ترکیتی کام دوسرے طرف مہنگائی کیا کہیں گے میرے خیال میں جی اس حکومت کے لیے جو مہنگائی کا جن ہے وہ روز بروز بقابو ہتا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جی وہ اپنی پالیسی اور اپنے طریقہ کار کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں امام کو ریلیف مہیا کریں لیکن میرے خیال میں ابھی تک اس کے اندر کوئی خاطرخواہ کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی امام کے لیے بنیادی مسائل ان کے لیے روز مرہ کی اشیاء کی قیمتیں ان کے لیے ذمہ دار کسان کے لیے آج کل خاط کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس طرح کے وہ پرابلمز ہیں جو اگر یہ کامیابی سے نہیں حل کر سکیں گے تو امام بلکل اس کا رد عمل دے گی ایک طرف آپ جو ہے کہ اپنے پی پی ایک سو ستتر سے ایم پی ای بھی رہے اس وقت غالبہ نصی ہوتا تھا اور اب آپ پھر امیدوانے مسلم لی کاف کی طرف سے زلے کے صدر بھی ہیں ایسے میں زلے کے چیئرمن کا آپ نے بھی کوئی انتخاب کی ہے جی بلکل ہم نے جی اپنے جو پینل ہے اور جو ہم نے اپنی ٹیم ہے اس کی تشکیل آج کل ہم کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ پورے زلے کا الیکشن ہے اس لیے میری خواہش اور میری تمنہ یہ ہے کہ ہم پورے زلے کی بھرپور نمائندگی اس ٹیم کے اندر لے کے آئیں اور میں پر امید ہوں کہ جی بطور ایم پی اے کینڈیٹ ہونا میرے لیے یہ ہلکہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے لیکن بطور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر تحصیل ہر یونین کانسل اس زلہ کے صور کے اندر پاکستان مسلم لیگ کی نمائندگی دکھاؤں سردان صاحب آپ نے جو یہ بلدیاتی الیکشن ہے یہ آپ نے اپنی جو ہر کانسل سے نمائندگی دکھانے کے لیے امیدوار پوری کرنے یا کہ پورا زلہ جیتنے کے لیے انشاءاللہ جی اپنا زلہ جیتنے کے لیے ہر ویلج کانسل کے اندر اپنا کینڈیٹ اپنے پینل کو کامیابی دلانے کے لیے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہارنے کے لیے مدان میں نہیں اترتی لیکن اس کی ہار اور جیت کا داروں مدار اس کی محنت اس کی امام کے ساتھ رابطہ اور کس منشور اور کس ذہن اور کس مستقبل کے ساتھ پارٹی اتر رہی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت حاصل کرتا ہے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد جہاں ہم واپس آنگے تو سردار وقاد صاحب سے ایک اہم سوال پوچھیں گے ان کے حلقے کی حوالے چھوٹا سا بریک جی بریک کے بعد خوش آمدید سردار صاحب ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ موکل خاندان کا جمع نام آتا ہے نا لوگوں میں ایک ڈر ہوتا تھا دب دبا ہوتا تھا خوف ہوتا تھا لیکن آپ کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ آپ جو ہے کہ آپ سے لوگ ڈریں یا دب دبا ہوتا میری کال میں جی دیکھیں میں اس کو اپنے طریقے سے تشریع کروں گا جی کہ سردار حسن اختر موکل کا پیار اور اس کی عزت تھی اور وہ عزت انہوں نے صرف اور صرف دو تین بنیادی اصولوں کے اوپر حاصل کی جو بظلوم ہیں اس کے ساتھ دو اس کے ساتھ میں جس دیوار جس مسئلہ جس رکاوٹ کو روکنا ہے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہی اصول تھے جس کی وجہ سے سردار حسن اختر موکل نے مسلسل تاریخ کے اندر چھ دفعہ کامیابی حاصل کی اور مسلسل ایم پی اے بنتے رہے باقی میرے خیال میں جی دیکھیں کوئی بھی سیاستدان ایک طرف کی سیاستدان لوگ اس وقت یہ کہتے تھے نا کہ کچھ ڈرتا ہو وہ ان کے سامنے نہیں آتا تھا اس لئے بنتے رہے ہو جی غلط آدمی کیوں آئے گا صحیح آدمی سردار حسن اختر موکل کے ساتھ بیٹھتا تھا غلط آدمی ڈرتا بلکل سامنے نہیں آتا تھا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہاں پہ کسی قسم کا ادھار نہیں رہے گا اگر غلط ہے تو وہ غلط ہے اگر وہ کوئی چور ہے ڈکیت ہے کوئی سرکاری ملازم ہے جو بھی ہے اصول کے اوپر اگر غلط ہے تو اس کے لئے کسی قسم کی کوئی پناہ نہیں کیونکہ ہر پارٹی یہی چاہتی ہے کہ جی اس کا گینی ریٹ اور اس کی پارٹی ہی وہاں پہ رہے جس کی وجہ سے جی مجھے کسی قسم کے کوئی فنڈ نہیں ملے مجھے کسی قسم کی سرکاری طور پہ جو یہاں کے بنیادی مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لئے کوئی سپورٹ نہیں ملی یہ بھی تو اثر ہوا نا الکشن سے کچھ پہلے آپ نے بھی پی ٹی آئی کا پٹا پہن لیا اور پھر جب ٹکٹ کا نمبر آیا تو پھر کچھ اور فیصلے ہوئے میرے خیال میں جی یہ بات آپ کے بالکل ٹھیک ہے شاید اس وقت ہم یہ سمجھتے کہ جی ہر چمکتی چیز سو نہ ہوتی ہے لیکن میرے خیال میں جی دیکھیں اس چیز کے اوپر کہ جی میں نے اس وقت کا فیصلہ پارٹی سوچ کرنے کا شاید اس نکتہ نظر سے کیا کہ آنے والے وقت میں میں شاید عمام کی بہتری یا عمام کی خدمت دوسرے پلیٹ فارم سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکوں گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس فیصلے کو بڑی جلد درست فیصلے میں تبدیل کر لیا اور واپس پاکستان مسلم لیگ کاف کے الجھنڈے کے نیچے آ گیا اس وقت سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علائی صاحب ہے جو آپ کے قائد بھی ہیں اور وہ سخص وہ ہے جسے اگر دنیا میں کوئی بہترین مینجمنٹ کے حوالے سے یا شباہ شریف کا نام آتا ہے یا پرویز علائی کا نام آتا ہے تو پرویز علائی کے زیر شاگردی میں کہوں گا آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے کیا وہی ویزن اپنے زلے میں بوتارنا انشاءاللہ جی دیکھیں میرے خیال میں کہاوت ہے کہ اگر چودری پرویز علائی صاحب کے وزیر علا شب کے دوری حکومت کو دیکھا جائے تو یہ بغیر کسی بحث کے اسٹیبلشٹ فیکٹ ہے کہ بہترین دوری حکومت تھا بچیوں کو وظیفہ تعلیم موفت زہد وان وان ٹو ٹو ریسکیو اور کارڈیالوجی کے سینٹرز اور یہ والی وہ چیزیں ہیں جس سے امام کو ایکچولی ان کے دروازے کے اوپر سہولتیں ملیں سو میرے خیال میں جی کہ وہی وارمولا اگر ہم آج اپنے دیہاتوں میں اپنے شہروں میں لے آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر امام کی خدمت نہیں ہو سکتی جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ سردار وقاص موکل صاحب نے بے باگ گفتگو کی اس میں بتایا اپنے بارے میں اپنے والد صاحب کے بارے میں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آنے والے الیکشن ہیں ان میں نہ صرف میرا نظریہ میرے والد صاحب کا نظریہ جو انشاءاللہ ہوگا جس پہ ہم چل کے کامیاب ہوں گے اور میں اپنے والد صاحب کے جو ساتھی تھے انہیں ہر ممکن اپنے ساتھ لے کے چلوں گا اور ساتھ میں انہوں نے ایک اچھی بات یہ جو مجھے بھی بہت اچھی لگی کہ پرویز الہی صاحب جو کہ ہر دل عزیز لیڈر ہیں پنجاب کے باقصہ میں ان کے بارے سے کہا کہ اگر ہم ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں تو نیکس بھی پھر جو ہے پنجاب کی باگ دور سمال سکتے ہیں اپنے میزوان اشرف سامل کو اجاز دیجئے پھر ملیں گے اللہ حافظ